سولر سسٹم کے بارے میں آپ کو تو پتا ہی ہوگا پر آج ہم آپ کو اسی سسٹم کے بارے میں کچھ ہر تنگیز فیکس بتائیں گے جو آپ کے اسٹرانومی کے انٹریسٹ کو مزید ہوا دیں گے تو ویورز کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ دلچسپ حقائق کیا ہے؟ جی ہاں تو سب سے پہلے ہم آپ کو انفورس میں فرسے کہتے ہیں خوش آمدید سب سے پہلے سولر سسٹم کے کہانی شروع ہوتی ہے کچھ 4.6 بلین یئرز پہلے جب ایک بہت ہی بڑے ایرپشن ہوا اور اس بینک کے دوران جو چنگز ٹوٹ کے بکرے وہ بعد میں یہی ایٹ پلینٹس بنے اس بینک میں بہت بڑے کلاوڈ او گیس تھا جسا سولر نیمیولا کہا جاتا ہے یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنا تھا جس میں باقی ہیوی ایلیمنٹس بھی سمالر ایم آنس میں موجود تھے سو اسٹوری کو بگ بینک کے نام سے جانا جاتا ہے ملکی وے ایک میسیف گیلکسی ہے جس کا ڈائیومیٹر تقریباً 105-700 لائٹ ہیئرز ہے جس میں 400 بلین یئرز سٹارز اور 100 بلین کے قریب سیارے ہیں سولر سسٹم اسی ملکی وے میں موجود ہے یہ ملکی وے کے سنٹر سے 27,000 لائٹ ہیئرز کے فاصلے پر موجود ہے ملکی وے کے فور سپائرل آرمز ہیں جس میں ہمارا سولر سسٹم سب سے چھوٹے آرمیں بسا ہوا ہے اس آرم کا نام ہے اوریون آرم دوستو سوچیں اگر اتنا مہارا سولر سسٹم ملکی وے کے سب سے چھوٹے آرمیں لکیٹ کرتا ہے تو اس پوری خائنت کے سائز تو پھر ان امیجنبل ہے ہمارے سولر سسٹم میں ٹوٹل ایٹھ پلینٹس ہیں جو کہ مرکری، وینس، ارث، مارس، جوپٹر، سیٹن، یورینس اور نپٹون ہیں آپ نے کبھی نائن پلینٹس کے بارے میں کبھی سنا ہی ہوگا؟ یہ نائن پلینٹ پلوٹو کہلاتا تھا دراصل، 2006 میں اے آئیو یعنی کے انٹرنیشنل ایسٹرونومکل یونین نے پلوٹو کو پلینٹس میں سے ایکسکلوٹ کر دیا تھا کیونکہ پلینٹ ہونے کے جو ثری کرائٹیریہ تھے ان میں سے پلوٹو ثرد کرائٹیریہ پر پورا نہیں ہوترا اور وہ یہ تھا کہ باقی پلینٹس کی طرح اس کو اور بھی کلیر نہیں ہے یعنی کہ یہ اپنے اوربٹ کو دوسرے اوبجیکٹس سے بھی شیئر کرتا ہے جیسے کہ خائپر بیلڈ اور اپلوٹو ایک پلینٹ نہیں ملکہ ایک ڈوارف پلینٹ ہے لیورز، اب ہم باری باری سب پلینٹس کی حقائق آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے مرکری مرکری فرس پلینٹ ہے اور سائز میں سب سے چھوٹا اس کا یونیک فیچر اس کا ٹیمپریچر ہے جو کہ دن کے وقت اتنا گرم ہوتا ہے کہ لیڈ بھی پکل جائے اور رات کو اس قدر یا تھنڈا کیا سولر سسٹم میں سب سے تھنڈا پلینٹ کہل آیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں وینس کی وینس سیکنڈ پلینٹ ہے اور یہ سب سے گرم پلینٹ ہے جس پہ ٹیمپریچر 450 ڈگری سلسیس ہے وینس کا سرفیس ٹیمپریچر اس لیے گرم ہے کیونکہ اس کا کاربن ڈائیکسائیڈ بیس ایٹموسفیر بہت خیفتک ہے وینس ارد کے سب سے قریب ہے یہ وہ واحد پلینٹ ہے جو نیکد آئیس سے شام کو سپسیفک ایریا سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھیں وینس کو ایڈیٹیفائی کرتے وقت سنگلاسز یا منوکلرز کا استعمال ضرور کریں کیونکہ سورج کو زیادہ دیر تک دیکھنے سے آئیس سائٹ ڈیمج ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وینس کو مارننگ اور ایبننگ سٹار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب باری آتی ہے ارث کی ارث ثرد پلینٹ ہے اور سب سے زیادہ خاص ہے کیونکہ واحد یونیورسل باڈی ہے جو کہ لائف کا سپورٹ کرتی ہے اس پلینٹر پر سپیشیز اتنی واس اور کمپلیکس ہے کہ سائنٹس سائنز زندگی میں لگا دے تو سب اورگنزمز کو کبھی ڈسکور نہیں کر سکتے مارس مارس فورٹ پلینٹ ہے اور اسے دھر ریڈ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے سنسل جو کہ بہت ہی میسمرائزنگ سین ہے اور ہماری زمینٹ پر ریڈ اورنج اور یلو کلر کا لبادہ اڑتا ہے اس کے برقس مارس پر سنسل بلو ہوتا ہے مارس سب سے لارجس ولکانو رکھنے والا اولیمپس مونز ہے جوپیٹر جوپیٹر فیث پلینٹ ہے اور یہ سولر سسٹم میں سب سے بڑی سیلیسٹیل باڈی ہے جوپیٹر پر سٹرانگ وینز اور مگنیٹیف فیلز کے باعث ایک بہت ہی انٹنس سٹارم پچھلے 352 یار سے چل رہی ہے جسے گریٹ سپوٹ کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں سیٹن کو سیٹن کو سیٹن کو سیٹرن بھی کہا جاتا ہے اور یہ سکس پلینٹ ہے جو اپنے خوبصور رنگز کی وجہ سے مشہور ہے یہ رنگز آئیسوٹس پارٹیکل سے بنے ہیں ان رنگز میں موجود آئس چنگز گھر کے سائز سے بھی زیادہ بڑے ہیں اب دیکھتے ہیں یورینس کو یورینس سیونس پلینٹ ہے جس پر ٹیمپرچر بہت لو ہوتا ہے یورینس کے تھرٹین رنگز ہیں جن کے نام شکس بیر کے پلیس پر رکھے گئے ہیں جیسے کہ پک، مرانڈا اور جولیٹ کے نیم سے پورک کیے گئے ہیں اب پاری ہے لازٹ پلینٹ نپچن کی نپچن ایس پلینٹ ہے جو کہ سن سے کافی زیادہ دور ہونے کی وجہ سے ایک آئیسی پلینٹ ہے نپچن کے فائیو مین رنگز ہیں چونکہ نپچن کے ویلسٹی آف ریٹیشن ہائی ہے اسی وجہ سے اس پر ہر وقت وینسٹرون چلتی رہتی ہیں مزید ہے کہ ایس کا ایک ساتھ سری سکسٹی فائی ڈیس کا ہوتا ہے لیکن نپچن کا ایک سال 60,182 ڈیس کا ہوتا ہے کیونکہ اس کو سرچ کے گرد ایک راؤن لگانے میں 165 ڈیس رکھتے ہیں یورینس اور نپچن کو آئیس جائنس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ایٹموسفیر میں آئیسی آئیس موجود ہے جیسے کہ وارر، امونیا اور میتھین کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے اگر ہم مون کی بات کریں تو یہ ہمارے سورر سسٹم کا ایک حصہ ہے پر پلینٹ نہیں کہلاتا بلکہ یہ اردھ کا نیچرل سیٹلائٹ ہے اور یہ سورر سسٹم میں 5th largest مون ہے اب بات کرتے ہیں The King of Solar System کی جو کہ ایک میسیج آفیس